میں شاہد محمود اتاری میرا تعلق خاریاں مٹھیاں سے ہیں پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پیارے باپا جان ان خوبصورت وادیوں میں مدنی کافلے میں سفر کرنے کی کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں برائے کرم رہنمائی فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب خوبصورت وادیوں میں تو نفس لے جاتا ہے یا کوئی مشہور جگہ ہو تو وہاں نفس لے جاتا ہے پہلے جب میں مدنی کافلوں میں خود جاتا تھا وہ اس انداز پر نہیں ہوتا تھا وہ کافلہ لے کر ہم جاتے تھے مختلف شہروں پر تو بیان ہوتا تھا تو دوسرے شہروں میں جاتا تھا نا میں تو خاص رسپونس نہیں ملتا تھا جب میں کوئیٹا جاتا تھا نا تو بسیں چلتی تھے تو اب یہ مجھے سننے نہیں چلتے تھے کوئیٹا کے کشش میں چلتے تھے کوئیٹا میں میں تو کبھی کوئیٹا میں گیا ہوں چند وقت کوئیٹا کے بازار میں آج تک نہیں ہیا سنا ہے کوئیٹا کا بازار جو ہے اس میں بہت کچھ سمگلنگ کا مال ملتا ہے یہ سنا ہے میری اپنی تحقیق نہیں ہے ذاتی تحقیق نہیں کبھی گیا نہیں وہاں بہت یعنی کہ غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں ملتی ہوں گی سنا بہت ہے ہے نا بہت سنای ہے تو یہ ہو سکتا کہ وہ بس میں تو میرے ذات چلتے ہوں گے مجھے مائک پر چھوڑ کر پیچھے سے کوئیٹا سرک جاتے ہوں گے بازاروں کی طرف بیان تو رات کو ہوتا تھا تو رات کو تو بازار شاید بند ہوتے ہوں گے یوں مطلب کوئیٹا کا ایک نام ہے لوگ آتے تھے تو اسی طرح وہ سخت گرمیاں ہونا تو یہ چترال پہنچیں گے قافلے میں بہت دور ہے چترال وہاں پہنچیں گے وہاں تھندگ ہوتی ہے مری کا قافلہ بنانا آسان کوئی مری اسلام آباد کا بنانا آسان اچھا باہر شہر والوں کو باب المدینہ کے لئے قافلہ مدنی قافلہ بنانا آسان اتنے آ رہے ہیں اتنے آ رہے ہیں اعلانات سن رہے ہیں باب المدینہ کی کشیش ہے بڑا شہر ہے خوبصورت شہر ہے روشنیوں کا شہر ہے بڑی تفریق آئے ہیں تو یہ سارے کو یہاں تھوڑے ابھی ہے اتقاف کے نام پر ایک تعداد آئی ہوئی ہے لیکن ایک تعداد اس میں سے رفت مٹریہ لاتا ہے جب جال فیک ہو تو مچھلیوں کے ساتھ تو ککڑے بھی آئی جاتے ہیں تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے شائقین بھی آ جاتے ہیں وہاں بولیں گے ہم اتقاف کے لئے جا رہے ہیں ماں سے بیسے لیں گے باپ سے بیسے لیں گے بعض حرام کھانے کا جن کا ذہن ہوتا ہے اور دوسروں سے سوال کریں گے ہم جا رہے ہیں اتقاف کے لئے فلاں کی زیارت کریں گے فیضان مدینہ میں اللہ اللہ کریں گے آپ کو دعا دیں گے وہ اس طرح وہ ٹکٹیں لے کر بھی یہاں پہنچتے ہوں گے حالانکہ اتقاف کرنے کے لئے دوسرے شہر آنے کے لئے کسی سے ٹکٹ کا سوال کرنا یہ حرام جہنگم میں لے جانے والا کام ہے جائز نہیں ہے حج کے لئے بھی سوال کرنا حرام ہے کہ مجھے حج کے لئے ٹکٹ دے دو عمرے کے لئے ٹکٹ دے دو سوال کرنا حرام کسی سے لیکن یہ کرتے ہیں مدینہ جانا ہے یہاں جیسے لاتری ہو یہ قرآن اندازی ہوتی ہے نا یہ اور چیز ہے یہ وہ سوال نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتے ہیں مالداروں سے مانگتے ہیں پارٹیوں سے اس لئے بنا کر رکھتے ہیں کہ یار اپنے کو سال میں ایک بار رمضان وہاں گزارنا ہوتا ہے تو وہ ایڑی اسی رونی صورت کر کے ترکیب سے مانگتے ہوں گے کہ وگڑا بولتا اگر یہ ٹکٹ لے یہ پوکٹ بنی بھی لے جیب خرچی بھی لے اور یہاں آ کر مفت کا کھاتے ہوں گے یہاں تو مفتی کھاتے ہیں یہاں بولو کہ لنگرے رسیوہ میں جمع کر رہا ہو تو نہیں پھر نہیں دیں گے جا کے تفریق آؤں پر یہ پیش سے برواد کرتے ہیں ایک تو سوال کر کے آئیں گے پھر جا کر سیرو تفریق کے لیے سمندر پر جائیں گے ادھر جائیں گے اور مغرب میں کھانے کے ڈھن پر پہنچ جائیں گے ابھی عام دور اپ جاری ہوگی آسر میں پہنچ جاتے ہوں گے اور دوپیر کا جو وقفہ ہے دن کا اس میں لا پتہ رات کو سو جاتے ہیں ایک تعداد ہے جو سو جاتی ہوئے رات کو سوئے گی اور دن کو گمے بھی رہے گی سب آئیں سال نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو یہاں رہتے ہیں لیکن کچھ ہیں جو کچھ ہوں گے پرانا تجربہ مجھے وہ چلے جاتے ہیں وہ پورا اعتقاف نہیں کہتے ہیں تو پھر کہنا بھی نہیں چاہے نا کہ میں ایک مہینے کے اعتقاف کے لیے جا رہا ہوں میں گومنے پھرنے جا رہا ہوں اور پھرانا مدینہ بھی کھانے بھی نہیں کہے لیا آنا جانا رکھوں گا یہ کہے گا تو ایک تھکابی کوئی نے ماں بھی اجازت نہیں دے گی باپ بھی اجازت نہیں دے گا اب ماں باپ پوچھیں گے اگر میرا یہ بیان سن کر اپنی اولاد سے کہ تم نے یہ کیا تو نہیں تھا تو وہ جھوٹ بول دے گا کتنے گناہ کرنے پڑتے ہوں گے تو ایسا نہ کیا کریں پھر آپ نہیں آیا کریں فیضانا مدینہ آپ کو آنا ہے تو سچ بول کر آئیں کسی سے سوال کر کے نہیں پیسے مانگ کر نہیں آپ ماں باپ سے مانگنے میں رج نہیں ہے تو اس طرح مدد جائز طریقے پر آئیں یہاں اللہ کے گھر پہ سکون ہے امن ہے الحمدللہ اور کتنی عبادتیں کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو چھوڑ کر آپ کو کیا ہو جاتا ہے جو سیر و تفریق کے لئے نکل جاتا ہے نہیں ہے ایسا نکیا کریں بلکہ یہی رہ کریں اگر گئی بھی تھے اب نہیں جانا یہی پڑے رہے یہ آپ الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو سب سمجھ سکتے ہیں میں نہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہو جب میری باتیں جس کی سمجھ میں نہ آتی ہوں لیکن نفس ہے نا دل لگتا نہیں ادھر ادھر دل پھسا رہتا ہے دل کو زبردستی مار کر بھی آپ یہاں پڑے رہے ہیں عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں مہانہ پورے ماہر حمدان کا اتقاف ہو رہا ہے وہاں شد وہاں بھی ایسے زیادہ ہوتا ہو تو تاجب نہیں ہے گھومتے گھامتے ہیں بساں نہیں کیا کریں اب اگر کھاریاں سے جو سوال تھا کچھ پتھری لے مقامات دیکھا جیکن اس میں سبزہ نظر نہیں آیا آپ جائے دور تک نہیں چاہ سبزہ تھا مجھے تو نظر نہیں آیا تو ہوگا جہاں سبزہ مٹھیاں کھاریاں میں مٹھیاں ملتا ہوں یہ گجرا تمہیں ہے تو وہاں بھی گھر جانے میں تو عرض نہیں ہے مری بھی جا سکتے ہیں ہر جگہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے لیکن یہ جا کر مدنی تجبیتگاہ پر کہنا کہ مجھے فلا جگہ پر سفر کرنا ہے یہ دعوت اسلامی کا جو وفادہ ہوگا اس کا طریقہ نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے کہ جس کھونٹے سے باندھو جاں بھیج دو میں نے تو اللہ رسول کے احکامات عام کرنے سنتیں سکھنی ہے سکھانی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے تو پرفضہ مقام پر جا کر موبائل یا وہ جو بھی یہ ساتھ ہو وہ جگہ جگہ پکچر بن رہے ہوں سبزہ زاروں میں یہ کونسا مدنی قافلہ ہے یہ مدنی قافلہ نہ کہا جائے اس کو وہ تفریحی قافلہ کہا جائے تفریحی قافلہ دعوت اسلامی میں نہیں ہوتے دعوت اسلامی میں مدنی قافلہ ہوتے تو ایک تعداد ہے جن کا ذہن ہوتا ہے گھومنے کام لے کے حساب سے جاتے ہیں کہ چلو کچھ یوں بھی کر لیں کچھ یوں بھی کر لیں گے کچھ یار وہ تھوڑا سیر و دفری بھی کر لیں گے یہاں تک لکھا ہے کہ حج کے لیے جائے اور اس لیے جائے کہ یار تھوڑا یہاں کاروبار کی جنجر سے جان چھوٹے گی تھوڑا ہم تھوڑا فریش ہو جائیں گے چلو یار عمرہ کر آتے ہیں مالدار لو جا رہے ہوتے ہیں اگر اس لیے سے جائے گا تو حج کا سواق دوڑی ملے گا فریش ہو یا نہ ہو یہ اس کے نصیب تو حج تو کرنا اللہ کے لیے تو مدنی کافلے میں سفر اللہ کے لیے کرنا ہے دل کے چور کو پکڑ کے باہر دکھاننا ہے کہ تو نیت کر رہا ہے مدنی کافلے گی سچ بتا جا کیوں رہے انما لعمال بنیات واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم موسیقی